اسلام علیکم ڈاکٹر ہنی برٹ آج کا موضوع ہے اسلاموفوبیاں پارٹ تیری ٹیپلنگ اسلاموفوبیاں اسلاموفوبیاں ایک نہائیت تھی پہچیدہ معاملہ ہے پہچیدہ مظہر ہے اور اس کا علاج بھی اتنا ہی مشکل ہے کوئی ایک فرد کوئی ایک مسلمان یا کوئی ایک اسلامی ملک اسلاموفوبیاں اس کے لیے اس کو ٹیکل نہیں کر سکتا چونکہ یہ سارے امت مسلمہ کا مشترکہ معاملہ ہے مشترکہ پرابلم ہے مشترکہ مسئلہ ہے تو تمام اسلامی ملک کو اکٹھے ہو کر اس کا حل ٹھوڑنا ہے میری نظر میں چند چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں تمام ملک کو اکٹھے ہو کر ایک ایسے فورم کی تشکیل دینے ہوگی جس کا نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل اسلامی فورم برائے اسلاموفوبیاں اور اس فورم میں ہمیں دنیا اسلام کے بہترین مدبر بہترین سائنس دان بہترین مفکر بہترین ہسٹورین یعنی کہ تاریخ دان اور بہترین قسم کے ایکنومسٹ اور بہترین وکلا اس میں شامل کرنے چاہیے یہ وکلا اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر سب سے پہلے یہ نشان دھائی کریں کہ امت مسلمہ کو جو یہ جو درپیش مسئلہ ہے اس کی مین وجوہات کیا ہیں اس کی بڑی بڑی وجہ کیا ہیں جب وجہ کیا ہیں تو اس کے بعد ان وجوہات کا حل کیا ہے اس کے لیے اس کو اس کا سلوشن کیسے کرنا ہے تو میرے نکتہ نگاہ سے کہ اس فورم کے تحت سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے اسلامیوں موالک ہیں اسلامیوں موالک جن میں جہالت ہے قسم و برسی ہے جس میں عامریت ہے ڈیموکریسی نہیں ہے اس کا ہمیں حل ڈھوننا ہے کہ اس فورم کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ سارے جو عوامل ہیں اس ان کی وجہ کیا ہے اور اس کے حل ڈھوننے کے لیے اس کے لیے اپنی سفارشات مرتب کرنا ہوں گی کہ یہ اس طریقے سے اس کو کیا جائے پھر اس فورم کے اپنے ایک ٹی وی چینل ہونا چاہیے جس کے اوپر یہ سارے جو جو لوگ ہیں اس کے یہ بیٹھیں اور وہاں ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کہ یہ ڈسکس کریں کہ اسلام آف و بیہ کی جو مسائل یہ جو مسئلہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو ہمیں اس طریقے سے حل کرنا ہے پھر اس فورم کی ایک یہ ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ یہ مغرب میں بسنے والے جو مسلمان ہیں اور مغرب میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کے درمیان میں ایک بریج کا کام کریں پول کا کام کریں کہ مثلا کہ مغرب میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یا ایک گروپ آف پیپلز کو یا ایک مسلمان کے گروپ کو کوئی پرابم بن جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس فورم کو بتائیں اور یہ فورم جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو آگا کریں کہ یہ ان کا مسئلہ ہے اور بھی اس لئے حال کریں پھر اس کے تحت اس فورم کے تحت اس فورم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ افریقہ ایشیا اس میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کو یہ ترغیب دے کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی توہین رسالت کا یا توہین مذہب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر ریاکشن دیں آپ اس کا احتجاج ضرور کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی ملک کی جو املاک ہیں جائداد ہیں ان کو آگل گانا شروع کر دیں ان کو جرانا شروع کر دیں یہ مسئلہ کا حل نہیں پھر اس فورم کو یہ چاہیے کہ وہ اسلامی ملک کی جو تنظیم ہے OIC اس کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں اور اپنی جو اسلامو فوبیا کو روکنے کے لیے جو تدبیریں ہیں جو ترقیبیں ہیں وہ سفارشاہ اپنی مکمل کرے اور وہ OIC کو بھیجے اور OIC اسلامی والے کی جو تنظیم ہے وہ آگے ان کو اقوام متحدہ میں پیش کرے سفارشاہ اس کے بعد یہ فورم جو ہے یہ اپنا ایک جرنل نکالے جس میں تمام اہل اسلام سے جو بڑے بڑے مفقر مدبر ہیں وہ اپنے اسلامو فوبیا کے اوپر آرٹیکل لکھیں کہ یہ وجوہات ہیں اور یہ ان کا حل ہے یہ وجوہات ہیں اسلام اس کو ٹیکل کرسے اس کے اوپر جرنل کے اوپر یہ اپنی جو آرٹیکل ہیں وہ اپنے تحریر کرے اس کے بعد اس فورم کے تحت مسلمانوں کو بڑی بڑی جو ہے کانفرنسز انٹرنیشنل کانفرنسز فار اسلامو فوبیا وہ ان کو ترتیب دینی چاہیے ارگنائز کرنی چاہیے تاکہ کم از کم ہر شخص کو یہ پتا چلے نہ صرف مسلمان مبارک بلکہ مغربی موالک میں ان کو یہ چاہیے کہ وہاں پہ آرگنائز کریں تاکہ ان کو یہ پتا چلے اور ان کو بھی انوائیڈ کریں ان کے سیاستانوں کو انوائیڈ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں یہاں پہ ہمارے ساتھ دسکرمنیشن ہو رہی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ اور مغربی ممالک ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات مغربی ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات مغربی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات اس کا جو بائی کارٹ ہے یہ مسئلہ کا حل نہیں پھر اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اہل اسلام کو سب سے پہلے اہل مغرب کی منٹیلیڈی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہوتا کیوں ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو انسانی حقوق پہ بلیو کرتا ہے یہ ایک معاشرہ جو دیموکریسی پہ بلیو کرتا یہ ایک معاشرہ ہے جو شخصی فریڈم آف جس کو کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن اور پرسنل فریڈم کے اوپر یقین رکھتا ہے یہ معاشرے میں ہر فرد تنقید بھی کرتا ہے اس میں اختلاف رائے بھی رکھتا ہے اور جو اپنی will ہے اپنا جو خیال ہے اپنا جو عقید ہے اس کا کھل کے وہ اظہار کرتا ہے پھر اس فورم کے تحت خصوصی یہ جو فورم ہے اس فورم کے تحت اس فورم کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مغربی دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ اسلام ایک بڑا خوبصورت اور بہت ہی پر امن مذہب ہے یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے یہ وائلنٹ عقیدہ نہیں ہے جیسے کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا سیاسی نظریہ بڑا وائلنٹ ہے جنگ جون ہے یہ ثابت کریں ان کو کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی یہ سلامتی کا مذہب ہے سلامتی چاہتا نہیں یہ دوسروں کے لئے بھی اہل مغرب کے لئے بھی اسلامتی چاہتا ہے یہ پور امن ہے اور جو دہشت گرد ہیں جو ایکسٹیمیسٹ ہیں جو تحاب سند ہیں ان کا اور اسلام کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقین ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اسلام کچھ اس طرح سوچ سکتا ہے یا اسلام دہشت گرد کی حمایت کر سکتا ہے یا پشت بنائی کر سکتا ہے ہاں میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں ہے نہ وہ عیسائی ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے نہ وہ مسلمان ہوتا اور اس فورم کے تحت مغربی لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے ان کی دماغ میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ مسلمان وہ اپنے مذہب اپنے عقیدہ اور اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ساتھ وہ اتنا پیار کرتے ہیں وہ اپنی اولاد سے زیارہ پیار کرتے ہیں اور کہ اس فورم کے تحت اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بتائے مغربی دنیا کو کہ ہم اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں جب آپ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو جب ہمارے مذہب بھی توہین کرتے ہو تو ہمارا دل کٹتا ہے ہمارا دل چیر آجاتا ہے تو تاکہ وہ اس کو سوچیں وہ جو اپنی ان کا نظریہ ہے آزادی اظہار رائے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں ہم مذہب پر تنقید کر سکتے ہیں ہر چیز جس میں نے کہا تھا کہ اسلام فوبیا کی آگ کو بھڑکانے میں میڈیا نے بہت رول پلے کیا تھا اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام فوبیا جو بیماری ہے اس کے جراسیموں کو مارنے اس کے وائرس کو ختم کرنے میں میڈیا بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے مثلا کہ اسی میڈیا پر بیٹھ کے اسلامی فورم کے تیج بڑے بڑے مدبر مفقر سائنستان یہ مغربی دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام فوبیا جو ہے آپ لوگوں کو اسلام سے خوف ہے نفرت ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے آپ تھوڑا سا لوجیکل دیکھیں ایک نظریہ ہے آپ کیوں سے خوف ستا ہو رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لوجیکل سمجھتے ہیں اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ دلیل کی بات کرتے ہیں تو پھر اسلام سے آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسلام ایک خوبصورت دین ہے اسلام ایک خوبصورت عقیدہ ہے اور جیسا کہ مغربی میڈیا نے پروپگنڈا کیا کہ اسلام ایک غاصب ہے اسلام وائلنٹ ہے اسلام جو ہے بیک ورڈ نظریہ ایسی بات نہیں ہے اس اسی ٹی وی کے ذریعے اسی میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ٹی وی چینلز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح ان لوگوں نے اس کو پھیلانے میں کردار اضا کیا ہے مسلمان اگر کوشش کریں تو اسی میڈیا کو وہ استعمال کر کے اس کی جو دینسٹی اس کی انٹینسٹی ہے اسلام افوگیہ کو بہت زیادہ کم کیا جا سکتا ہے تو آخر میں یہ ہی کہوں گا تینک یو واری مچ تینک جو